تو اس میں یہ ہے کہ ایک تولہ شنگرف اور ایک تولہ پھٹکری سپیہ جو ہے اس کو کھرل کرنا ہے خوب مسلے گبار کرنا ہے اور اس میں ایک پاؤں جو ہے اس کا کوارگنگل کا جو پانی ہے وہ کھرل کرنا ہے اور ٹکی بنا لے دی ہے چھوٹی سی مطلب پیسے کے جتنی جو ہے نا موٹی جاتی جتنی مرضی ہو اور اس کے اوپر سمبل فان جو ہے وہ مسلے گبار کر کے پانچ تولہ پانچ تولہ جو ہے وہ سمبل فان مسلے گبار کر کے اس کو جو ہے نا سو گرام شیر بزار سے کھرل کر کے لیپ بنا لینا ہے گالات لیپ بنانا ہے کلکل پتلا لیپ نہیں بنانا کہ وہ اس ٹکی کے اوپر چڑھ دے ٹکی کو پہلے خوش کر لینا ہے شنگرف اور پھٹکری والی جو ٹکی ہے پھر اس کو ایک ایک تولہ ڈیٹڈ تولہ کر کے جو ہے نا اس کے اوپر چڑھ دے جانا ہے اور اسے ایک لیپ کو خوش کر کے پھر دوسرا لیٹ کرنا ہے اسی طرح جو ہے نا پانچ تولہ سمبل فان چڑھ آنا ہے اور پھر اسے بلکل خوش کر کے تو ایک کلو جو ہے نا میٹھا سوڈا لے کے تو اس کے درمیان اسے روگنی ہنڈی میں ایک کلو والی میں رکھ کے نا تو اس میں گیپ بلکل نہیں دینا ہوا بند کر کے ڈکنا بند کر کے اس کو تار مار کے نا تو اسے پہلے آدھا کلو کی آگ دینی ہے کھولے بغیر پھر اس کی آدھا کلو آگ بگڑات دے جانا ہے یعنی کہ تین کلو تک آگ لے کے جان ہیں پہلے آئے گی آدھا کلو پھر ایک کلو ڈیڑھ کلو دو کلو ڈائی کلو اور تین کلو جب یہ بلکل آپ کی یہ چھے آگے پوری ہو جائیں اسے نکال لیں نکال کے مٹھا سوڈا ہے وہ ضائع کر دیں جو شنگرف کی جو ہے وہ لہذا آپ نے کرل کر لینی ہے اور سنگل فار جو آنا یہ آپ نے لہذا کرل کر لینا ہے سنگل فار کی جو ہے وہ آدھے چابل سے ایک چابل کی مددار خوراک ہے یہ بھی قوت دے با اور صورت انزال پہ کام کرے گا اور جو شنگرف اور بھٹ اگری ہے اس کا فیر یہ ہے کہ یہ الحمدللہ عزوی تناسل میں کسی بھی قسم کا نقص جو ہے نا بغیر تینے کے یہ جو آنا اس کو قبر کرے گا الحمدللہ ساتھ پھراکے دینی ہیں اس میں صورت انزال بھی جو ہے آپ کی قبر ہوگی اور قوت باہ بھی آئے گی اگر عزوی تناسل میں ٹیڑے پانے وہ بھی یہ حمدللہ سیدھا کر دے گا الحمدللہ یہ اس کی خوبی ہے اور یہ جو ہے نا مطلب اپنا پاکستان کا نسکہ نہیں ہے یہ الحمدللہ ایران سے جو ہے نا بہینے جو ہے نا وہ یہ پیش کیا تھا تو یہ میں نے بنایا اور استعمال بھی کروایا الحمدللہ اس کی اچھے غزرٹ ہیں تو دوسرا میں آپ کو جو ہے نا کلی اور پارے کا نسکہ بیان کر دا ہوں پانچ طولہ کلی مصفہ کر لینی ہے اور پانچ طولہ جو ہے نا پارے کو مصفہ کر لینا ہے نمک کے تضاب میں رہ کے تو اس کے بعد جو اس کو سرسوں کے تیل میں چل بند کر لینا ہے اور اس کی روگنیت دور کر کے دو سو گرام جو ہے وہ آپ نے پھٹکری اور دو سو گرام جو ہے وہ کلمی شورہ اچھے والا لے دینا ہے ان دونوں کو کھرل کر لینا ہے اور جو چھت پاند آپ نے کی ہے پانچ پانچ طولہ کی اسے کھرل کر کے بلکل باریت پورڈر کر کے تو اس سارے مرکبے جو ہے نا اسے مکس کر دینا ہے اور کجی میں ڈال کے تو اس کو جو ہے نا زمین پر رکھیں نا اوپر سے جو نا آٹھ کلو کی آگ دینی ہے جب آپ اسے نکالیں گے تھنڈا ہونے پر تو اس کو کھلے پانی میں ڈال کے پین چار غسل دینے اور تسلی سے غسل دینے ہیں دو 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 دن دن گیٹنس دیکھے دیکھے تو اس کو جو ہے نا شورا اور اس کے پھٹکری جو ہے نا خارج کرنی ہے یہ پوری الحمدللہ آپ کی جو ہے نا دس طولہ جو ہے نا آپ کا کشتہ جو ہے نا وہ برامت ہوگا الحمدللہ اسے کھرل کر کے رکھ لیں اس کی جو مقدار پھراک ہے چار چاہوز سے ایک رتی تک ہے اور انشاءاللہ پندرہ سے اکیس دن میں جو ہے نا الحمدللہ یہ مغلت بھی ہے اور مغلت بھی ہے الحمدللہ بڑے ہونے تک